اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھے بھئی ویڈیو پر شروع ہوتے ہی پٹارہ کا یہ بول رہی ہے میں نے مصطفیٰ کو پریشان کر دی ہوں لوگوں دکھا دکھا کے پریشان کر دی ہوں اور وہ اسی طرح کی عجیب سی آوازیں نکالتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے یہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور جب وہ لوگوں کی بات کر رہی تھی کہ لوگوں دکھا دکھا کے میں نے پریشان کر دی ہوں تب ہی بھی وہ اسی آوازیں نکال کے بور رہا ہے روز روز انڈا کھلا کے پریشان کر دیئے ہو ہاں سیٹ کر دو ہاں ہاں چوز کر لو فائنل کر لو یہ والا لوگو اور عجیب سی حرکتیں جس طرح سے ایسا لگتا ہے جیسے یا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یا تو آنگ میں آیا ہوا ہے اس طرح سے وہ ایکٹ کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے صرف ایک ہی بار اس نے کیا ہے گلاب جامن کے لیے پوچھ رہی تھی تب ہی بھی وہ اسی ہی آوازیں نکال کے اسی ہی حرکتیں کر رہا تھا تو پٹارہ ایک بات بتا پہلی بات تو وہ اتنا کونسا بڑا ہے کہ تو اس کو پریشان کر دی لوگو دکھا دکھا کے کیا گونچوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے تھا تو بولتی ہے اممہ نے فون کر دیا اممہ نے بولا کہ تو مرنے والی ہے میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں ہاتھ اٹھا کے تاکہ ترہ پلین ہے وہ کریش نہ ہو تو مرے نہ تو بچ جائے تو اممہ کو نہیں دکھائی لوگو اممہ تے پوچھ لیتی اممہ کے اوپر ابھی لار نہیں آرہا پیار نہیں آرہا اممہ کے اوپر اممہ کو ویڈیو کل کر کے دکھا دیتی اممہ تے چوز کروا لیتی لیکن نہیں بھائی گونچوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اممہ کی کوئی عجت کوئی ویلیو نہیں ہے خود کا جو اتنا شاتر دماغ ہے اس سے یہ نہیں سوچیں گی رمضا اس سے پوچھ رہی ہے رمضا نہیں آجاتا ہے مو میں مصطفہ سے پوچھ رہی ہے کہ کون سا لوگو کروں فائنال لوگو دکھا دکھا کہ اس کو پریشان کر رہی ہے کیوں بھائی اتنا کون سا بڑا ہے وہ ہاں اس کو کیا پتہ ہے یہ سب چیزوں کا مطلب بچوں کو جلدی سے جلدی بڑا کرنا اور ان کے اندر ایٹیٹیوٹ ڈالنا ان کے اندر پورا پورا اس کو پٹارا بنانا اس میں تو لگی ہوئی ہے اور ٹینچن مطلب جت طرح سے تو اس کو پٹارا بنانے پر تلی ہوئی ہے جو ایٹی پرسنٹ بن چکا ہے نا وہ تو وہ تیرے کو ہی بھاری پڑے گا تیرے کو ہی وہ تیری عقاد دکھائیں گا یہاں پر کسی کا کچھ جانے والا نہیں ہے تو تھوڑی سی نا شرم کر لے اب ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ تو اس کو اتنا ایمپورٹنس کیوں دیتی ہے کیونکہ پتہ ہے تجھے کہ اس کے پاس میں بھی تیرے سارے راز ہے ہر چیز میں وہ بلیک میل کرتا ہے تجھے ہے نا اور بولتا بھی یہ چلو یہ کرو ورنہ میں نہیں کھاؤں گا آج بھی اس نے یہ والی ویڈیو میں کیا بولا کہ آئس کریم بھی مانگاؤ گلاب جامن کے ساتھ کھانے اس نے منع کی تو بولتا ہے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا اس سے پہلے والی ویڈیو میں جب لوگ وہاں گئے تھے جوائلینڈ گئے تھے تب ہی بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا کیسے وہ پیسے کو لے کے ایٹیٹیو ڈکھا رہا تھا کیسے وہ گھصا کر رہا تھا تو یہ ہے پٹارہ تو عقات میں رکھ اس کو عقات میں بچے بچے کی طرح اچھے لگتے ویسے جتنوں کو تنہیں رولائی ہے جتنوں کے تنہیں گھر برباد کیے نا تو یہی بچے جو تجھے تری عقات دکھائیں گے اور ان کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد میں تو بھئی اس کے ویڈیو میں تھا ہی کیا پورے ویڈیو میں اس نے دکھا دی کہ میں گلاب جامون بنا رہی ہوں بھئی تو گلاب جامون بنا رہی تھی کہ تو ہڈیاں گلا رہی تھی جو تیرے گلاب جامون کے پیچھے تُنہیں تیویس چوبیس منٹ کا ویڈیو ہی بنا ڈالی بھئی یہ کون تھے گلاب جامون تھے ایسا بھی نہیں تھا کیا اٹھا گنہ تھا صریف اس کو گول کر کے اس کو پرائے کر کے چاشنی میں ڈالنے کے لیے تجھے اتنا لمبا ویڈیو بنانا پڑا پٹا رہا کوئی تیری ویڈیو کی روٹنگ نہیں رہتی ہے کوئی تیرے گھر کی روٹنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صریف بے وکو بناتی ہے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتی ہے اور پاگلوں کی طرح اتنی اتنی تھی چیزوں کو بھی کیپچر کرتی ہے اور وہ دکھاتی ہے یہ دیکھو ہمارے گھر میں چاول بنے ہیں ہم نے آج چاول بنایا ہم نے آج یہ کام کی ہے ہم نے آج وہ کام کی ہے ہم 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 بول کے پورا کریڈٹ لیتے رہتی ہے لیکن کام جب یہ سچ میں کرتی ہے نا تو دیکھ لو اس طرح سے یہ شوٹ کرتی ہے اور اس طرح سے لوگوں کو دکھاتی ہے اور جتاتی ہے کہ دیکھو بھئی میں نے کام کیوں تو یہ جو ہم ہم کرتی ہے اور بینا کام کی ہے یہ بولتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کی ہوں تو آپ لوگ سمجھ جایا کرو کہ یہ کام اس کا نہیں ہے اور اس نے نہیں کی ہے اور یہ بتاؤ کہ یہ عورت نے پورا تین کھیل تو کی کیا نہ اس نے کھانا بنائی نہ اس نے ساکھ سرپائیاں کی نہ بچوں کو نیلائی میں اس کے بچوں کی حالت دیکھو اس کی خود کی حالت دیکھو اس کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا آتے پتے جب یہ بتا رہی تھی نا کہ میں نے سمیرہ تے کپڑا لے کے ڈمی کو پہنائی ہوں تو لوگ بول رہے تھے کہ ایک جوڑا تیری لیے بھی لے لیتی تو بھی چینج کر لیتی کیونکہ تو بھی دو دو تین تین دن ایکی کپڑے میں پھرتے رہتی ہے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے پیٹارا کہ تو کتنی بڑی پروفیشنل ہے اور تو کتنی بڑی یوٹیوبر ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے تو تھوڑی تینے شرم کر لے اور اینے پروپر انسان کی بچی بن جا اچھا یہ اتنے دنوں سے بول رہی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا بزنس کے وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا ہے میں میرے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں اچھا اس ویڈیو میں تو اس کو ایسا کوئی کام تھا نہیں تو یہ جو گلاب جامون ہے اب جاہرتی بات ہے کہ جب وہ انہوں اتنے سارے کام کر سکتی ہے تو کیا وہ صریف گول گول لٹو کی طرح بنا کے فرائے کر کے چرشنی میں نہیں ڈال سکتی تھی وہ بھی وہ کر سکتی تھی تو اس کو چاہیے تھا نا کہ اپنے بچوں کے ساتھ میں ٹائم ہی سپینڈ کرتی اس کے بچے چلو پڑھائی لکھائی نہیں کر رہے ہیں ناتے دوتے نہیں ہیں اچھے سے ان کی کوئی روٹنگ نہیں ہے تو کم سے کم ایک بار ٹائم ہی سپینڈ ہی کر لیتی لیکن اس نے وہ نہیں کر کے پورا پورا ٹائم اس نے گلاب جامون کے پیچھے لگائی جو کہ صرف اور طرف ایک کانٹینٹ بنا نہ ہی تو اس کو گلاب جامون بنانے کا شوق تھا اور نہ ہی کوئی چیچ کا ہاں اس کو کانٹینٹ بنانا تھا کیونکہ وہ دن بھی کوئی کانٹینٹ نہیں تھا اس کے پاس میں تو اس نے وہی دن سوچی تھی کہ میں گلاب جامون بنا کے اپنا کانٹینٹ بنا کے ڈال دوں گی پھر اچانک سے میں لوگوں نے پلان بنا لیے وہاں پہ جانے کا کھانا کھلانے کے لیے رابیہ کانی لکھو تو پھر اس نے کیا کی بیٹر اٹھا کے ڈیپریز میں بھر دی اور پھر اس نے اس ویڈیو میں اس کا کانٹینٹ بنا لی تو یہ ہے پھٹارا کا کانٹینٹ جو کہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے اور جو عورت کو خود کچھ کرنے آتا نہیں ہے وہ دوسروں کو بتا رہی ہے بھائی کہ ایسے گول گول کرو ایسے تلو ایسے کرو ارے بھائی تو پہلے کت تھیجا کامچھو اور گدیڑی خود کو تو کچھ آتا نہیں ہے تو کھول کھول کے دکھا رہی ہے چاول بنے چاول بنے بنایا کون ہے وہ تو بتاتی نہیں ہے بے شرم کہیں بچوں سے پکوا پکوا کے کھاتی ہے شرم آتی ہے تجھے یاد ہے آپ لوگوں کو جب فاطمہ کی شادی تھی یا تو وہ جو اس کا ریتی گروشن ہے اس کی بیٹے کی شادی تھی تو کتنا حق سے یہ ان لوگوں کا کانٹینٹ بناتی تھی پیسے کمائی اس نے سارا کچھ کی لیکن جب بات یہاں پہ ریتے نبانے کی آتی ہے تو ان بچوں کو یہ نوکر بنا کے رکھتی ہے اپنے گھر کے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی اپنے بچوں کو نوکر بنایے نہیں بھائی اس کے بچوں کو یہ نوکر نہیں بناتی ہے لیکن بھائی کے بچوں کو ریتے داروں کے بچوں کو نوکر برابر بنا لیتی ہے اتنی گھٹیا عورت ہے دوسروں کے بچوں کو گھر میں کانٹینٹ کے لیے رکھتی ہے اور اس کے بچوں کو دیکھو تو کس طرح سے پاگل ہو رہے ہیں اور پٹارہ اتنا یاد رکھنا کہ اے وقت بدلتے نا دیر نہیں لگتی ہے اتنا تیرے اندر گھمنڈ اور گرور ہے نا ایک نا ایک دن سوٹی جائیں گا وہ بلتے ہیں نا پیتا آ جانے سے کلاس نہیں آتی ہے بس وہی حساب ہے پٹارہ کا جب یہ کھاتے ہوئے دکھا رہی تھی تو اس کا بیٹا لیٹے لیٹے کھانا کھا رہا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار دیکھنے کے لیے ملا ہے ہمیسا ہی یہ چیز دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ اس کا بیٹا لیٹے لیٹے کھانا کھاتا ہے تو پٹارہ تربیت کی کمی نا تیرے اندر ہے تیری اولادوں کے اندر ہے اور شرم آنی چیئے تجھے چیز کے لیے تھوڑی تھی نا اس میں کمیز دال اور جیت طرح سے وہ آوازیں نکال رہا ہے نا تھوڑے دن میں آکے رونا دونا کر لی نا کہ اس کے آنگ میں آیا ہوا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا اس کا علاج کروانا ہے ٹھیک ہو گیا پاگل عورت اور یہ جو دکھا رہی تھی کہ میں میرے ہزبین کی چپل پہنی ہوں دیکھو وہ لے کر آئے تو میں نے پہن نہیں ہو میں کوئی یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ لوگ کچن میں بھی چپل پہن پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں گرمے چپل پہن پہن کے چلو سمجھ میں آتا ہے کہ تیروڈ کا اور وہ سب وات کا ٹینشن رہتا ہے بیماری کا تو لوگ پہنتے چپل لیکن کچن میں بھی چپل اور وہ چپلے بھی الگ ہوتی ہیں یہ میرے خیال سے ہے نا جو گھر میں پہنی جاتی ہے اور کچن میں چپل پہن کے جانا یہ تو مجھے بلکل بھی نہیں اچھا لگا بہت زیادہ یہ گھٹیاں ارپت ہے اور یہ کس کو جتا رہی تھی تو کس کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو میں ایڈوینڈ کی چپل پہن کے گھوم رہی ہوں مطلب کہ تو کوثر کو جتا رہی تھی کہ دیکھ لے میرا زیادہ حق ہے میں اس کی چپل پہنتی ہوں بھلے اس کے بچے نہیں پیدا کرتی ہوں بھلے اس کے ساتھ میں میں بیٹ شیئر نہیں کرتی ہوں لیکن ہاں اس کی چپل ضرور پہنتی ہوں یہ تری اوقات ہے نا پھٹا رہا اور دیکھو پاگل عورت کو کہ گلاب جھامن کو بنانے کے بعد کھلانے کے بعد اتنی اوار ایکٹنگ کری اوہ کتے مجھے کے بنے ہیں ارے باپرے اتنے اچھی یہ تو پہلے سے بھی جو دا مجھے کے بنے ہیں ارے بھائی بس کر دے اپنے مو میاں مٹو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دوسروں کے کھانے کے لیے دوسروں کی چیزوں کے لیے اس طرح سے تاریف کیوں گی کتنے دن سے وہ انہوں رہی ہے کھانا بنا رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا اس کے مو پہ کیمرہ ڈال کے اس نے اتنی تاریف کیوں گی جتنی یہ گلاب جامن کی کر رہی تھی سنا آپ لوگوں نے اس کے مو سے تاریف نہیں سنی ہوگی نا کیونکہ اس کو نہ صرف خود کی تاریفیں کروانی ہوتی ہے خود کی ہی تاریفوں میں انٹریس ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں میری تاریفیں کرو ہیں آئی بڑی اور ستور تھے تو میں بنانی پائی اب بنائی ہوں کیونکہ جلن پھوڑ اور جس طرح سے تم لوگوں نے ویڈیو بنا کے پاد پاد پھاٹ پھاٹ کر کے جو تم لوگوں نے مجاک اڑھائے نا تیرے ستور کا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جل کے تم لوگوں نے ورنہ تو بھار سے بھی مٹھائی لاکے کھلا سکتے تھے کیوں نہیں کھلائی ان کو کیونکہ تو جلتی اپنے ستورال والوں سے تو گھٹیا عورت ہے اور گلاب جامل لے کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ گئی سب کو بول رہی ہے آؤ اور کھاؤ بتا اتنا اس کے اندر گرور اتنا اس کے اندر پاگل پنے سائکو کہیں کی ابے پاگل عورت تُنہیں بنا دیتی رکھ دیتی کھا لیتے ہو لوگ وہاں سے لے کے پلیٹوں میں ڈال کے انسان سرب کرتا ہے دو دو چار چر پیس رکھتا ہے اس میں سب کو ایک ایک پیالی دیتا ہے پلیٹ لے کے بیٹھی ہے سوپے پہ اور وہ پاگل گھنچو بھی ڈرامے کر کے جا رہا ہے کھانے ہی جیسے کبھی اس کو نصیب نہیں ہوئے وہ تو اور سب سے بڑا بکھاری تو وہ ہی ہے اور وہ چار چر پیس ڈال دال کے ڈبے بنا بنا کے لے کے گئی ہے باٹنے کے لئے اور کوثر کا بھی ڈبا تھا اس میں لیکن اتنے کیا جتائی کہ میں نے بابر کے گھر میں دو تین ڈبے دی ویسے جب اس نے بابر کے گھر میں جا کے اپنے چاچا کو دی ہے نا اس کے چاچو کو تو اس کے چاچو کے طرف اس نے کیمرہ ڈالی ہے نا وہ شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا پھول پیا ہوا تھا اس کی آنکھوں تے نجر آ رہا تھا کہ وہ پیا ہوا ہے یہ اسے لوگوں کی دنیا سپورٹ کرتی ہے اتنے تو ان لوگ بے شرم ہیں اور کوثر کا بھی گلاب جامن وہاں پہ مطلب کوثر کے لئے بھی گلاب جامن لے کے گئی تھی اور دیئے اس کو لیکن اس نے دکھائی نہیں جتائی نہیں حالانکہ کوثر سے پورا پورا بزنس کا کام کروار یہ لیکن جتاتی ہے اسے نا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں بڑا اس کو برا لگا تھا کہ کوثر کیوں نہیں آئی جب ان لوگ چودہ اگشت منا رہے تھے تو اب اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو اپنی کوشی میں اور ان سب چیزوں میں کوثر کو کیوں نہیں بلاتی کیوں نہیں گنتی نہیں بھائی یہ کچھ بھی کرے کو کوئی کچھ نہیں پوچھیں گا ورنہ یہ عورت لوگوں کو یہ کروا دیں گی گالیاں کھلوائیں گی ان کو ٹرول کروائیں گی اتنی گھٹیا عورت ہے بھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امی آرہی ہے اور امی کیوں آرہی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی تھی کہ انہوں کی رشتہ ہو رہا ہے وہ بجے سے ہمی آرہی ہے تو یہ کنفرم نیوز ہے کہ انہوں کا رشتہ ہو رہا ہے بات چل رہی ہے شادی کے لیے راجی ہوتے نہیں ہوتے بات کتنی آگے بڑھتی ہے وہ تو اس کی ہمی آئیں گی نیوز تب جا کے یہ کنفرم ہو گا اور جس طرح تے پیٹھارا لڑکے والوں کو سپورٹ کرتی ہے نا تو اس سے یہ ہو گا کہ رشتہ پکا پکا ہونے ہی والا ہے تو یہ بات ہنڈیٹ پرسن سچ ہے کہ انہوں کا رشتہ ہو رہا ہے اب یہ بات جو اتنے ٹائم سے چل رہی ہے اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لڑکا کون ہے کس کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو یہ سوال مجھے باہر باہر آرہ ہے تو کیا کہتے ہو آپ لوگ بتا دوں کہ لڑکا کون ہے کس کے ساتھ میں انہوں کا رہا چل آج یہ بات سامنے لے کر آئی جاتے ہے تو لڑکا ہے رمضان کا بھائی جی دان کے بھائی کے ساتھ میں ہو رہا ہے انہوں کا رشتہ جو پاپی ٹائم سے اتلام آباد میں ٹیکسی چلا رہا تھا اور وہاں پہ ڈرائیو کا کام کر رہا تھا وہ اور رسی کے ساتھ میں انہوں کا رشتہ پکا ہوا ہے اور یہ رشتہ پیٹارا ہی کروار ہی پیٹارا نہیں یہ دلالی کا کام تو یہ ہی پکڑ کے رکھی ہے تو یہ رشتہ کروار ہی ہے اور جو تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا پکچر میں تھامنیل کے اوپر کسی کے تو وہ ہی تھا وہ ہی لڑکا تھا اور اس کا آنا جانا بھی یہ پیٹارا کے گھر میں اور وہ ان کے کار کھانے میں کام کر رہا ہے اور بہت اچھی پیٹارا کی بھی دوستی ہے تو بھئی یہ ہے تو کیسے لگا آپ لوگوں کو رشتہ دیکھو کتنی بیکار عورت ہے مطلب جس کو کام علی بنا کے رکھی ہے اس کی دیورانی بنا رہی ہے اور تیسری بات درائیور کے ساتھ میں سوچ کوئی پڑھا لکھا اچھا لڑکا دونے کا تو درائیور دون کے اس کا رشتہ کرو رہی ہے اور خود کے رشتے کو روتے رہتی ہے کہ اس کی ساتھ انسان سے نہیں ہوئی پڑھا لکھا نہیں ہے ایسا ہے لیکن دیکھو اپنے بھائی کی شادی یہ کہاں کروانے پر تو اس چیز کے اوپر اب باتیں کر رہی ہے اب امی آئیں گی میٹنگ بیٹھیں گی باتیں ہوگی سارا کچھ ہوگا اس کے بعد میں ڈیسائی ہوگا اور اگلے سال پھر انہوں کی شادی ہوگی اگر یہ رسطہ ہوگیا تو اگلے سال انہوں کی شادی تو یہ تھی بریکنگ نیوز تو چلے اس ویڈیو کو پھر یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمین میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نیوز ویڈیو میں لابی موسیقی